تو دوستو آپ سبی کو پتائے کہ بھارت اپنی ایم سی اے مارک ٹو کے لیے ایک سو دس سے ایک سو تیس کلون نیٹن تک کی تھرسٹ کو جنریٹ کرنے والے انجنوں کو بنانے کے لیے پریاس رہت ہے اور اسی کے لیے بھارت اس انجن کو کوڈبلومنٹ میں بنائے گا جس کے لیے یہاں پر دوسری کسی دیس کی کمپنی سے باتچیت کی جا رہی ہے اور ایسے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے سیپران کمپنی اس پورے پوجیکٹ سے اندر سب سے آگے بنی ہوئی ہے حالانکہ رویلس رویس یہاں پر دوسرے نمبر پر آتی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر جی کمپنی جو کہ امریکہ کی ہے وہ بھی اپنا انٹریس پورے پوجیکٹ کے انترگرد لے رہی ہے اور فائنلی مانا یہ جا رہا ہے کہ بہت ہی جلد یعنی کہ عام چناوہ کے بعد میں اس پوری ڈیل کو یہاں پر کر لیا جائے گا لیکن دوستو فائنلی یہاں پر سب سے بڑا سوال تب اٹھ کے آتا ہے جب اے ایم سی اے مارک ون فائٹر جائٹو کے لیے 98 کلو نیٹن کی تھرسٹ کرنے والے انجن جو کہ جی کے دوارہ پردان کیے جا رہے ہیں جن کی تھرسٹ قریب 98 کلو نیٹن ہے F414 انجن ہے اس کو یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ ہماری گیس ٹربائن ریسرچ اینڈ ڈیبلوم اینڈ کی طرف سے مارک 2 کے لیے کچھ اس طریقے کے انجن کو بنایا جا رہا ہے جو کہ یہاں پر 110 سے 130 کلو نیٹن تک کی تھرسٹ کو جنرینڈ کارڈے میں کیفیبل ہوں گے ایسے میں اگر یہاں پر دیکھا جائے تو AMCA مارک پن اور مارک 2 ائر کاپٹو میں بچن اور آکر کا کوئی بھی انتر نہیں ہوگا لیکن اگر انجنوں کی طاقت کو دیکھا جائے تو 20 سے 30 کلو نیٹن کی تھرسٹ کو یہاں پر آخرے کار کیوں بڑھائے جانا ہے یہ سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے حالانکہ یہاں پر فارت اپنے ہر ایک نئے ہتھیار کو ٹیکنالوجیکلی سپیریئر بنانا چاہتا ہے اور اسی کے تیت AMCA مارک 2 کو یہاں پر کئی سارے اپگریٹ کرتے ہوئے بنائے جائے گا تاکہ ائر کاپٹو کی جو پرپومنس ہے وہ یہاں پر انفرینسمنٹ ہو پائے اور ساتھ ہی اس کی کیپیویلٹیز کو یہاں پر بڑھائے جا سکے ایسا میں دوستو یہاں پر اگر میڈیا ریپورٹس کی ماری جائے تو گیس ٹرپائن ریسرس اینڈ ایسٹیبلیسمنٹ کی طرف سے پھر جنریشن AMCA ائر کاپٹو کے لیے ادھیک سوپیسٹیکیٹر اور ٹیکنالوجیکلی سپیریئر انجن کو چاہتا ہے جو کی کیبل ماتر ائر کاپٹو کی پرپومنس کو ہی یہاں پر ایمپرویم نہ کرے بلکہ آنے والے سمیے میں انجنوں کی جروت کو یہاں پر پورا کیا جا سکے اور دوستو سب سے بڑی بات یہاں پر یہی ہے کہ بھارت انجن کو لے کر کافی دنوں سے کام کر رہا ہے لیکن ابھی تک بھارت کو اپنے کابیری انجن کو لے کر سپلتا حاصل نہیں ہوئی ہے حالانکہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت اپنے کابیری انجن 2.0 کے اوپر کام کر رہا ہے اور بتائے یہاں تک جا رہا ہے کہ اس انجن کو قریب 90 کلو نیوٹرن تھرس تک بنایا جا سکتا ہے اور اسی کے لیے گیس ٹرمائن ریسرز ایسٹیبلیسمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے کہ یہاں پر جو نیا انجن بنایا جائے گا اس کو کوڈبلپ کیا جائے گا اور ساتھی گیس ٹرمائن ریسرز ایسٹیبلیسمنٹ کی طرف سے اس کی ٹیکنولوجی کو اپنے پاس رکھا جائے گا ساتھی یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آئی پی رائٹس کس کے ہوں گے وہ ہنڈیٹ پسنٹ بھارت کو دیے جائیں گے اور اسی لیے گیس ٹرمائن ریسر ایسٹیبلیسمنٹ یہاں پر چاہتی ہے کہ بھارت یا تو فرانس کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کریں یا پھر رولز رویس کمپنی کے ساتھ ڈیل کریں جسے کے آنے والی سمیں میں بھارت کو دونوں ہی چیزیں یہاں پر پرابط ہو پائیں ایسے میں دوستو آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ تیکنولوجیکلی سپسٹی کےٹر جو انجن ہے اس کے ڈرائی تھرسٹ خریباً 75 کلو نیوٹن تک اور ساتھی اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ایسا کوئی بھی ائر کاپ نہیں ہے جو کہ پچیس ٹنڈ کیٹیگری کا ہو اور اتنی زیادہ طاقت اس کے اندر ہو ایسے میں دوستو یہاں پر جو اپگریڈیشن اس انجن کو لے کر کیا جا رہا ہے وہ یہاں پر آپ مان سکتے ہیں کہ ایم سیے کے سپر کروزر کو لے کر اس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اور ڈی آر ڈیو یہاں پر چاہتا ہے کہ ایم سیے ائر کاپٹوں میں سپر کروزر کیفیبلٹیس موجود ہوں یعنی کہ یہ جو ائر کاپٹ ہے یہ بینا آپٹر ورنر کے سہاری بھی سپر سونک رفتار پکڑ سکے یعنی کہ دھونی کی رفتار سے ٹریبل کر پائے اور ایسے میں آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتاتا ہے کہ پھر جنریشن کے فائٹر جیٹوں کے برن آف دی موسٹ ایمپورٹنٹ جو اسپیشفیکیشنز ہوتی ہیں ان میں سپر کروزر کیفیبلٹیس کو مانا جاتا ہے جس سے کہ ائر کاپٹ ہائی سپیڈ میں بھی دو گنی رینز سے یہاں پر کام کر سکتا ہے اور ایسے میں آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ جس ائر کاپٹ کو یہاں پر رینز کے حساب سے سپر کروزر کنڈیشن میں ڈبل ٹربل ٹائم ملتا ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے کہ ایم سی ائر کاپٹوں کو اتنی زیادہ ہائی سپیڈ انجنز کی جروع تیسلے بھی ہے کیونکہ ان ائر کاپٹوں کے اندر کئی سارے ایسے ویپنز کو لگایا جانا ہے جو کہ ایک بڑی ہوئی پاور کے ساتھ چلے گے یعنی کہ اگر اس کے اندر کچھ لیجر ویپنز کو اگر لگایا جانا ہے یعنی کہ اگر آنے والی سمیہ میں جب لیجر ویپنز کو اس کے اندر انڈک کیا جائے گا تو آپ مان کر چلیے کہ اس فائٹر جیٹ کو اور بھی زیادہ پاور کی جروع پڑے گی اور تب اس انجن کے دوارہ پاور اس کو کیا جائے گا حالانکہ دوستو اگر بھارت کی ڈرائیو اور ہوت بیدر کنڈیشنز کو دیکھا جائے تو یہاں پر یہ جروری ہوتا ہے کہ بھارت اس طریقے کا انجن بنائے جو کہ یہاں پر دوسرے دیسوں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ اس کی تھرسٹ کیپیبلٹی ہو جسے کہ جب بھارت کے اندر اس انجن کو استعمال کیا جائے گا تو او بیس لی یہاں پر تین سے چار کلو نیوٹرن کی تھرسٹ یہاں پر ڈاؤن ہوتی ہے اور اسی بجے سے بھارت اپنی کنڈیشنز کے حساب سے اس انجن کو ڈبلپ کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی دوستو اگر دیکھا جائے تو جب اس فائٹر جیٹ کے انجن کو یہاں پر اور بھی زیادہ تھرسٹ کے ساتھ بنایا جائے گا تو آپ سمجھ کر چل سکتے ہیں کہ بھارت اپنے فائٹر جیٹ کو اور بھی زیادہ سسک بنا رہا ہے حالانکہ دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بھارت اور یوروپین کنڈیشنز جو ہیں کافی ڈفرینٹ ہے اور ایسے میں یوروپین کنڈیشنز کے اندر جو انجن یہاں پر اپنی تھرسٹ کو 90-95 کلونیٹرن تک جنریٹ کر پاتا ہے وہ آخری کار بھارت میں آکے کیول 90 اور 87 تک ہی تھرسٹ کو جنریٹ کرنے میں کیپیبل ہوتا ہے یہاں تک ریپورٹس کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دی آڈیو اس انجنوں کو اس طریقے سے ڈبلپ کرنا چاہتا ہے کہ ان انجنوں میں اور بھی قریب 10 کلونیٹرن تک کی انجن تھرسٹ کو یہاں پر پڑھائے جا سکے جسے کہ ان انجنوں کی جو چھمتا ہے وہ قریبا سپوئی 30 ایمکی آئی ائر کاپٹوں میں استعمال ہونے والے ایل 31 ایف انجنوں کے برابر میں آ جائے گا اور ایسے میں اگر آپ مان کر چلیے کہ اس طریقہ کا ہو جاتا ہے تو ان انجنوں کا استعمال بھارت آنے والے سمیں میں ہیوی ویٹ سکس جنریشن کے فائٹر چیٹوں کے اندر کیا جائے گا حالانکہ 110 سے 120 کلونیٹرن تک انجنوں کو بھی یہاں پر کنفیگیشن کرنے میں آفستانی ہوگی اور 130 کلونیٹرن والے انجنوں کو بھارت کے طرف سے ان انجنوں کی ٹیکنولوجی کے ساتھ ہی تیار کیا جائے گا ایسے میں دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ میڈیم بیٹ کیٹیگری کے فائٹر جائٹس کو سنگل انجن کے لیے بلبوتے پر یہاں پر چلائے جا سکتا ہے ایسے میں یہاں پر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایک طرف جہاں پر دی آر ڈیو کی ساختہ ایرونوٹیکل ڈبلومنٹ ایجنسی ایم سی مارک بان ائر کاپٹوں کے پروٹوٹائپ کو لے کر تیار کر رہی ہے تو وہیں پر دوسری طرف ڈی آر ڈیو کے ایک اور ساختہ گیسٹ اربائر ریسیٹس ایسٹیبلسمنٹ کی طرف سے بھی ان نئی نئی کمپنیوں کے ساتھ ایم سی مارک ٹو فائٹر جائٹ کے انجنوں کو تیار کرنے کو لے کر نیگوشیشن کیا جا رہا ہے اور کچھ رپورٹس کے انصار اگر دیکھیں تو جلد ہی یہ نیگوشیشن یہاں پر سماپت ہو سکتا ہے اور ایسے میں آپ کو یہاں پر جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ فیلال جو نیگوشیشن ہے یہ فرانس کے سائپرون کمپنی برٹین کی رولز رویس کمپنی اور ساتھ ہی امریکہ کی جنرل الیکٹر کمپنی کے ساتھ چل رہا ہے لیکن کچھ رپورٹس کے انصار یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ فرانس کے انصار یہاں جو دعویداری ہے فرانس کی وہ کافی جادہ عدد ہے حالانکہ دوستو اگر ڈی آر ڈیو کی مانا جائے تو ڈی آر ڈیو ان انجنوں کو اس طریقے سے بنانا چاہتا ہے کہ ان انجنوں کی جو تھرسٹ ہے یہاں پر وہ 120 سے 130 کلیونٹرن تک ہو پائے اور ایسے میں آنے والے سمعے میں ان انجنوں کو بھارت کے اندر ہی مینفیکچر کرتے ہوئے ان انجنوں کے اندر جو انٹرنل پارٹس ہیں اور ساتھی ایکوپیمنٹس ہیں وہ بھارت کے اندر ہی بنائے جائیں اور انہی کو بھارت کے اس انجن کے اندر استعمال کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہوگی کہ جب بھارت ان انجنوں کو لگاتے ہوئے کسی ائر کاپٹ کو یہاں پر بدیسوں کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کرے گا تو یہاں پر کسی بھی چنوٹی کا سامنا بھارت کو نہیں ہونا چاہیے اور ایسے میں بھارت کو کوئی بھی دکت یہاں پر نہیں آنی چاہیے جس کی وجہ سے بھارت اپنے فائٹر جیٹ کو یہاں پر ایکسپورٹ کرنے سے چوک جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیا انجن ہے یہ کیول ماتر ای ایم تی ائر کاپٹوں کے لیے گیم چینجن ثابت نہیں ہوگا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے ایرونوٹیکل انجنئرنگ سربیس ایز کے بھی لیے ایک بہت ہی بڑا گیم چینجن ثابت ہوگا کیونکہ اس کے سارے بھارت اپنے آپ کو ہی انجن کے معاملے میں آتنی نرور کرے گا اب دوستو جہاں پر ایک طرف ڈی آڈیو جیٹ انجنوں کو لے کر لگاتا کام کر رہا ہے تو وہیں ڈی آڈیو انوینڈ ایریل بھائیگل کے اندر بھی اپنے کابیری انجن کو لے کر کام کر رہا ہے اور ایسے میں کابیری انجن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی جلد کابیری انجن کو یہاں پر سرٹیفائی کرا لیا جائے گا جسے کہ انمنڈ ایریل بہیکل کے اندر ان انجنوں کو استعمال کیا جا سکے ایسے میں دوستو اس بڑے ٹاپک کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمیٹ پر لکھا جرور بتائیں ساتھ ہی اگر بیڈیو آپ کو اچھے لگے ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس بیڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہنگ جائے بھارت